آج آپ کو میں ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں اور ہمارے لئے اس میں بڑے بے شمار عبرت کے مدنی پھول ہیں اگر ہم اس واقعے کو سمجھیں گے تو ایک بزنیس مین تھے مصر کے ان کی دل میں تکلیف ہوئی تو وہ یورپ کنٹریز میں گئے اور اپنے ٹیسو خرک کر رہا ہے تو بتایا کہ آپ کے والوں عرب بند ہیں اور آپ کی طبیعت ناساز ہوتی چلی جا لیئی ہے انہوں نے بہت سارا علاج کرائے لیکن کوئی علاج کا حل نہیں ہو اور پھر وہ آپسی مصر آ گئے اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے سمجھ گئے آپ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے تو ایک دن گوشت خریدنے گئے تو وہاں جب وہ گوشت خرید رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تسائی جو ہے کچھ چیچڑے کچھ ہڈیاں پھیکتا جا رہا ہے اور ایک عورت وہاں سے وہ گوشت کے چیچڑے اٹھا رہی ہے آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا وہاں معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے اب اس چیچڑے کیوں اٹھا رہے کہا کہ میرے شوہر کے انتقال ہو گیا ہے اور بچے زد کر رہے تھے گوشت کھانے کے لیے اور میرے پاس تو یہ اچھی رقم نہ تھی جو میں پیسے خرید کر گوشت لے لیتی اس بزنس میں نے کسائی سے کہا اسے بہت سارا گوشت دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا کریں کہ یہ عورت کو پیسچا لیجیے جب بھی آئے جی طرح گوشت طلب کرے اس سے گوشت دے دینا اس طرح کا معاملہ ہوا اب اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں تھی پریشان نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی سوچا ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے جائے تو وہ کاہرہ کی لیبارٹری میں گئے اور ٹیسٹ وغیرہ اپنے کرائے تو وہ کلیر تھے لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹروں نے کہا آپ ایک دفعہ یورپ چلے جائے دوبارہ سارے ٹیسٹ کھرا لیں وہ بزنس میں دوبارہ یورپ کنٹریز میں چلے گئے اور سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ٹیسٹ کے جب رپورٹے آئے تو ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو کوئی مرض ہی نہیں ہے جو ہم نے پہلے بتایا تو اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بڑے حیران ہوئے ڈاکٹر کہا کہ آپ نے ایسا کون سا علاج کرائے جس سے ہی آپ کا مرض ختم ہو گیا اللہ اکبر وہ مسکرہ دیئے بزنس میں اور کہا کہ یہ علاج وہاں سے ہوئے جہاں جس کو تم مانتے نہیں ہو اللہ اکبر آپ نے اس بزنس میں نے کہا کہ میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا ہے کہ صدقہ بلاو کو ٹال دیتا ہے صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو انہیں وہ بات یاد آگئی کہ اس عورت کے ساتھ جو میں نے ہمدردی کی تھی اس عورت کے ساتھ جو میں نے ہمدردی کی تھی وہی نیکی جو ہے رب تعالیٰ کو پسند آگئی ہوگی اور اسی کی برکت سے جو میرے دل کا مرض تھا وہ دور ہو گیا تو میرے اسرائیم بھائیوں تھوڑا سا توجہ دیجئے گا اپنے عورت پروس میں بھی توجہ دیں اپنے ساتھوں پہ بھی توجہ دیں اپنے ورکرز پہ بھی توجہ دیں کہ کس کو کیا ہا جاتے ہیں بہت سالے سفید پوش ایسے لوگ ہیں جو موپ سے کلام نہیں کرتے لیکن سالوں تک ان کی گھروں میں گوش نہیں بنتا ہے آپ نیکی کرتے جائیں صدقہ دیتے جائیں صبح گھڑ سے نکلیں تو صدقہ نیکی نکلیں اور روایتوں میں موجود ہے جو صبح میں صدقہ دیتا ہے جو بھلا کوئی آنے والی ہوتی وہ صدقہ اسے جگڑا کرتا ہے اور وہ اس بھلا کو بیچے نہ اترنے دیتا اور صدقہ ستر بھلایوں کے دروازے بند کر دیتا ہے تو میٹھے سلام اس صدقہ دینے کے عادت بنائیں صدقہ دینے کے عادت بنائیں انشاءاللہ اس کے بہت سارے فیض و برکات ہیں جس طرح کہ آپ نے اس بزنس مین کا واقعہ سنا کہ اس نے صرف ایک عورت کی امداد کر دی اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے اسے بڑی تقلیب سے دور فرما دیا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد